موزز سامعین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج فرد صاحب کے لیے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسی دعا کا ذکر کروں گا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ اس وظیفہ کو کر لیں تو اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں فقیری غریبی دور ہو سکتی ہے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہے آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزز سامعین اکرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک دعا کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اس کا وظیفہ کس طرح کیا جائے وہ طریقہ بتانے والا ہوں صرف ایک مرتبہ ہی دیلی اس دعا کو پڑھنی ہے کتنے دن تک پڑھنی ہے وہ آگے میں بتاؤں گا جب اس کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے اس کی فضیلت جانتے ہیں یہ دعا اتنی زیادہ مجرب اور موثر ہے جب کوئی انسان اس کا وظیفہ کرتا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کی ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے چالیس دنیا کی حاجتیں اور تیس آخرت کی حاجتیں اور اس کے دنیاوی تمام پریشانی اور مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے بیماریوں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں یعنی آپ جس بھی مقصد سے یہ دعا یہ وظیفہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں آپ کی کامیابی آتا فرمائے گا یہ وظیفہ عورت مرد دونوں ہی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ چالیس دن کا ہے لیکن عورتوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر مہنے میں تین دن پانچ دن سات دن ان کے ناپاکی کے دن آتے ہیں تو آپ کنٹینیو یہ عمل کرتے جائیں جب محواری آئے یعنی ناپاکی کے دن آئے اتنے دن چھوڑ دیں جیسے تین دن آیا بیچ میں تین دن چھوڑ دیں پانچ دن آیا پانچ دن بیچ میں چھوڑ دیں سات دن آیا سات دن بیچ میں چھوڑ دیں یعنی جتنے دن آپ کے ناپاکی کے ہوتنے دن چھوڑ دیں اس کے بعد بچے ہوئے جتنے دن باقی ہیں آپ نے بیس دن مکمل کیا تھا اور آپ کو مہواری آگئی اور وہ مہواری پانچ دن کا تھا تو بیچ میں پانچ دن آپ چھوڑ دیں گے جو بچے ہوئے آپ کے بیس دن ہیں وہ پانچ دن کے بعد آپ پورے کی پورے مکمل کریں گے وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں اگر پہلے سے وضو سے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اس کے بعد کسی پاک جہے پر بیٹھیں آپ یہ وظیفہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں بیٹھنے کے بعد شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے یاد رہے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد یہ دعا جو ابھی بتائی جائے گی اس دعا کو صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنے ہیں آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح کلا فاسد من امور المسلمین اللہم شفی کلا مریض اللہم سدہ فقرنا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم قضی عن الدین واغننا من الفقری انکا علا کل شیئن قدیر میں نے یہ دعا ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے آپ کو بھی ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا اس طرح سے آپ کو چالیس دنوں تک یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں صبح وقت ملے صبح کر لیں شام کو وقت ملے شام کو کر لیں دوپہر میں وقت ملے دوپہر میں کر لیں یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ ضرور کر لیں جب آپ کے چالیس دن پورے ہو جائیں تو کچھ شیر نہیں لے کر آئیں جیسے میٹھا وغیرے کچھ لے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بازار سے بھی خرید کر لا سکتے ہیں اس شیر نہیں میں آپ کو فاتحہ کرنی ہے فاتحہ اگر آپ کرنا جانتے ہیں تو خود سے کریں اگر نہیں جانتے ہیں تو کسی مولنا وغیرے سے فاتحہ کروا سکتے ہیں اگر آپ خود فاتحہ کرنا چاہتے ہیں تو فاتحہ کا طریقہ میں نے مکمل طریقہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رکھا ہے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں